تو عزیز مینوں ہم سب جنت کے خواہش بات ہیں ہم سب جنت کا شوق رکھتے ہیں لیکن یہ شوق کیسے پورا ہو سکتا ہے اس جنت تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں اسی صورت میں جب ہم صحیح علم حاصل کریں پھر گمراہی سے بچنے کے لئے علم ضروری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتو فیکم امرائینی لَمْ تَدِلُّ مَا تَمَسَّدْتُمْ بِهِمَا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے پھر اسی طرح حق و باطل کا فرق علمی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے پھر شیطان کے وار شیطان جو ہمارا عزلی ابدی دشمن ہے اس کی چالوں اور اس کے وار سے بچنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُبٌ مُبِينٌ کہیں شیطان تمہیں صحیح راستے سے روک نہ دے کیونکہ تمہارے لئے کھلا دشمن ہے پھر اسی طرح بہترین بندہ بننے کے لئے قرآن کا علم حاصل کرنا ضروری ہے فرمایا خیارکم من تعلم القرآن وعلمہ مسند احمد میں آتا ہے تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے پھر اسی طرح حسرت سے بچنے کے لئے قیامت کے دن کی پریشانی سے بچنے کے لئے علم حاصل کرنا ضروری ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا دین جو ہمارے پاس ایک امانت ہے اِنَّا عَرَدْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْ لَهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ کہ وہ امانت جس کو ہم نے اٹھا لیا اس امانت کا حق ادا کرنے کے لئے ضروری ہے اس دین کی حفاظت کے لئے خود عمل کرنا تو ہے ہی دوسرے تک اس دین کو پہنچانے کے لئے ضروری ہے کہ علم حاصل کیا جائے کیونکہ اس کے بغیر شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی اس کے بغیر لوگوں کی دین اور دنیا کی بھلائی اور ان کی فلاح کا طریقہ ہم انہیں نہیں بتا سکتے جب تک ہم اسے آگے نہیں پہنچاتے کیونکہ جب علم والے چلے جائیں گے تو لوگوں کے درمیان کوئی نہیں رہے گا کہ جو انہیں اچھے اور برے کا فرق بتا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا کسی لوگوں کے درمیان سے کھیچ لے یعنی جیسے کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے ایسے علم نہیں اٹھا جائے گا بلکہ علماء کو اٹھا کر علم اٹھا لے گا یعنی علم والے دنیا سے چلے جائیں گے لوگوں کا شوق علم حاصل کرنے کی وجہ اور چیزیں ہو جائیں گے حتیٰ کہ جب ایک عالم بھی نہ رہے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوہ بنا لیں گے ان کو اپنا دیرمان لیں گے اور انہی سے مسائل معلوم کریں گے وہ علم کے بغیر انہیں فتوے دیں گے خود بھی گمراہ ہوگے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اس لیے ہم خواتین کو نہ صرف یہ کہ خود بلکہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دینے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ذہین بچوں کو اور اپنے ان پیارے بچوں کو دن کے لیے ہم دنیا کی ہر بھلائی چاہتے ہیں اور آخرت کی ہر بھلائی چاہتے ہیں اس دین کے لیے مقف کریں اس دین کے لیے خاص طور پر علم حاصل کرنے کا شوق دلائیں اور اس میں ان سے تعاون کریں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض اوقات بہت اچھی بلی بڑی لکھی سمجدار خواتین جو اپنے لیے دین کی راہ پسند بھی کیا ہوتی ہیں لیکن جب ان کے بچے دین کی طرف جانا چاہتے تو ان سیکیور ہو جاتی ان کی دنیا کا کیا ہوگا لیکن وہ بھول جاتی ہے اس وقت کہ بہت ساری انسانیت کی آخرت کا کیا ہوگا اگر ہم قربانی نہیں کریں گے تو لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کون ہوگا اور اگر ایسے لوگ بلائیں گے جو خود بھی نہیں اللہ کو پہچانتے تو پھر وہ کس چیز کی طرف بلائیں گے اسی لیے امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ڈالی گئی کہ ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ نکلے وہ دین کی سمجھ پوچھ حاصل کریں اور واپس جا کر اپنی قوم کو ڈرائیں تاکہ وہ بھی بچ سکے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا یہی راستہ بتایا قرآن مجید میں سورة یوسف 108 آیت میں آتا ہے فرمایا قُلْ حَذِهِ سَبِیلِي اَدْعُوِ الٰلَّهِ عَلَى بَصِيدَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبْعَانِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ یعنی جب تک اللہ کی طرف بلانے والے کو خود دین کی سمجھ نہ ہو خود بصیرت نہ ہو تو وہ لوگوں کو بھی بھٹکا سکتا ہے اور جس گمراہی میں وہ خود مبتلا ہے دوسروں کو بھی اس میں مبتلا کر سکتا ہے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے کہ جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے جائے تو پوری ہوشمندی کے ساتھ سمجھ کے ساتھ صحیح علم کے ساتھ اور فرمایا میں خود بھی اس طریقے پر قائم ہوں اور وہ بھی جنہوں نے میری بیرمی کی اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں پھر اسی طرح یہ ہے کہ لوگوں کو نقصان سے بچانے کے لیے یعنی اسی سہرا کو امیجن کیجئے جو اندھیرہ ہے جس میں سام بچوں ہے جس سے ہم خود ڈرتے ہیں اور ان سے بچنے کے لیے تارچ اپنے لیے اٹھاتے ہیں تو صرف اپنے لیے نہیں دوسروں کو بچانے کے لیے بھی وہ تارچ اٹھائے اور روشنی عام کریں تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو اور اگر آپ یہ کام کرے گے تو نہ صرف یہ کہ انسانوں کی بلکہ باقی تمام مخروب کی دعائیں آپ کو ملیں گی جیسے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتہ طالب علم کی رضا کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں عالم کے لیے آسمان و زمین میں موجود ہر چیز مغفرت طلب کرتی یعنی اگر آپ علم حاصل کرتے ہیں خود فائدہ اٹھاتے ہیں لوگوں کو پہنچاتے ہیں تو اس کا ریوارڈ کیا ہے کہ ہر چیز ساری مخلوق ایسے شخص کے لیے بخشش کی دعا کرتی حتیٰ کہ مچگیاں پانی میں اس کے لیے استغفار کرتی پھر عالم کی عابد پر اس طرح فضیلت ہے جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر ایک اور روایت میں آتا ہے تربزی کی یقیناً اللہ تعالی فرشتے اور تمام اہل زمین اور آسمان سوچئے ذرا اللہ سبحانہ تعالی خود اس کے فرشتے تمام اہل زمین اور آسمان یہاں تک کہ جونٹی اپنے سراخ میں اور مچھلیاں پانی میں اس شخص کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں اور رحمت بھیجتے ہیں جو لوگوں کو بلائی کی باتیں سکھائیں پیاری بہنوں یہ کوئی معمولی عزاز ہے کیا یہ کوئی معمولی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی خود ایسے شخص کو عزاز بخشے کہ اس پر اپنی رحمت بیٹھیں اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَضِينَ حَتَّ النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّ الْحُوْتَ لَيُسَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَةِ تو کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہونے کی تمنہ نہ کریں گے کہ جو اس کام کے لیے چن لیے گئے ہوں کیا ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے پیاروں کے لیے نہیں چاہیں گے ہم سب نہ صرف یہ کہ چاہنے والے ہوں بلکہ کوشش کرنے والے اس چیز کو سپورٹ کرنے والے اس کے لیے دعائیں کرنے والے اور اس کی تمنہ رکھنے والے کہ اگر اور کچھ نہ بھی کر سکے تو کم از کم یہ چاہت اور نیت تو ہمیں فائدہ دے جائے پھر یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کا سعودہ ایسا ہے جو صرف دنیا میں نہیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے انسان کا اپنا عمل تو ختم ہو جائے گا ہاں اگر وہ کوئی علمی خدمت کر کے گیا ہے تو مرنے کے بعد بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا حدیث میں آتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحیل مسلم کی روایت ہے جب انسان پوت ہو جاتا ہے تو اس کے سارے عمال میں سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے ان میں سے ایک صدقہ جاریہ یا ایسا علم جو نفع مند ہو یا نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے لہذا ہم ایک دن کے لیے ہیں بس دنیا میں اور پھر ہم واپس جانے والے ہیں جب ہم چلے جائیں گے دنیا یا نظام تو ویسے ہی چلتا رہے گا لیکن اس میں ہمارا حصہ کیا ہوگا وہی جو ہم علم کی صورت میں یا نیک اولاد کی صورت میں بعد میں چھوڑ گئے یا کوئی صدقہ جاریہ کا ایسا پروجیکٹ کر گئے کہ جو بعد میں بھی چلتا رہے سسٹین کرے اور پھر جب ہم آگے جائیں تو وہاں جا کر جب پہلا انٹرویو ہے ہمارا قبر میں فرشتوں کے ساتھ پہلا ہے سام کتاب اس کی تیاری بھی اسی وقت ہو سکتی ہے جب ہمارے پاس علم ہو حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہت سنتی ہے جب اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے فلان تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اٹھا کے اس کو بٹھاتے ہیں اور جب یہ سوال کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے پھر وہ پوچھتے ہیں کہ وہ کون ہے جو تمہارے درمیان مبوس کیا گیا کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں فرشتے اس سے پوچھتے ہیں تجھے یہ سب کچھ کہا سے پتا چلا وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی میں اس پر ایمان لایا میں نے اس کی تصدیق کی عزیز بہروں قبر کے سوالوں کی تیاری کے لیے میں اللہ کی کتاب پڑھنا ضروری ہے اور اللہ کی دین کو جاننا اس کی شریعت کو جاننا ضروری ہے اس میں آپ دیکھئے کہ اس روایت میں جو سنن نبی دعوت کی روایت ہے اس میں واضح طور پر صحیح جواب دینے والا شخص جو قبر میں جواب دے گا ملکر نکیر کو وہ کیا ہوگا کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی گویا دوسرے لفظوں میں نے علم حاصل لیا پھر اسی طرح قیامت کے دن بھی جو سوال ہوگا علم کے بارے میں کہ علم پر عمل کتنا کیا یعنی عمل کتنا کیا تو وہ بھی اسی صورت میں جب علم ہوگا جب علم بھی نہیں ہوگا تو پھر عمل کہا سے ہوگا اور پھر اس کا جواب کہا سے ہوگا حدیث میں یہ بھی آتا ہے اور بہت بڑی خوش خبری ہے من ماتا وہو یعلم انہو لا الہ الا اللہ سال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں وہ جنت میں داخل ہوگا اس کے برعکس جو نہ جانے علم حاصل نہ کرے تو اس کا نقصان بھی بے پناہ ہے سب سے بڑی بات یہ کہ انسان سب سے پہلے سبق توہید کے سبق سے محروم ہو جاتا ہے شرک کی وجہ کیا ہے شرک کی سب سے بڑی وجہ جہالت ہے لاعلمی ہے بلائنڈلی اپنے باپ دادا کی فالوئنگ ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِلْمُ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتِمْ بِغَيْرِ عِلْمُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُسِفُونَ ان لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنا دیا حالانکہ جنوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا یعنی بندوں نے نہیں پیدا کیا پھر بغیر علم کے اس کے لئے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے یعنی انہیں پتا ہی نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کی کوئی بیٹیاں نہیں لیکن وہ جہالت کے ساتھ یہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں بہت پاک ہے اور بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اور وہ اللہ کی سوا اس چیز کی عبادت کرتے ہیں جس کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور جس کا انہیں کچھ علم نہیں یہ بھی سب کچھ جہالت کی وجہ سے ہے یہ شرک جو کر رہے ہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں پھر اسی طرح جب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی کی صفات کا علم نہیں ہوتا تو انسان بعض اپنے زبان سے لا الہ الا اللہ کہتا بھی ہے تو وہ زندگی کو پوری طرح انجوائے نہیں کر سکتا علماتہت اللہ پر یقین آتا ہے توقل آتا ہے انعبت آتی خشیت آتی ہے اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے کیونکہ اللہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ اور اگر اللہ کے بارے میں ہم جانتے ہی نہیں تو اللہ کی حقیقی محبت کہاں سے پیدا ہوگی ہے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا اور اس بات کو جاننا کہ آپ کی رسالت سب کے لئے ہے یہ بھی علم ہی کے ساتھ ہے فرمایہ لوگوں کے اکثر یہ جانتی نہیں کہ محمد رسول اللہ لوگوں کے لئے خوشخبری دینے والے اور ڈنانے والے بنا کر بھیجے گئے ہیں کیوں؟ اس لئے کہ ہم نے خود آپ کا مقام نہیں پہچانا اور لوگوں کو اس سے متعارف نہیں کرایا پھر یہ کہ علم کا نہ ہونا منافقت کو جنم دیتا ہے نفارت پیدا ہوتا ہے منافقین کی صفت کئی بار قرآن مجید میں بتائی گئی لا يعلمون لا يشعرون لا يفقہون کہ وہ علم نہیں رکھتے شعور نہیں رکھتے دین کی سمجھ نہیں رکھتے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَاكِنَّ الْمُنَا فِرْمِنَا لَا يَعْلَمُونَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَسْلَقَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُنَافِقٍ ہُسْنُ سَمْتٍ وَلَا فِقٍ فِي الدِّين دو خصلتیں ایسی ہیں تو صرف نفاق نہیں دلوں کے اندر سختی بھی پیدا ہو جاتی دلوں پر مہر لگ جاتی ہے اور اس طرح انسان خود بھی بھٹکتا ہے اور خواہشات کے پیچھے لگ کر دوسروں کو بھی بھٹکاتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنِ افْتَرَ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِقَيْرِ عِلْمِ اِنَّ اللَّهَ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ پھر اس سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے تاکہ لوگوں کو کسی علم کے بغیر گمراہ کر دے بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا یہ ظالم کون ہے جو علم حاصل نہ کرے اور اس طرح خود بھی بھٹکے اور دوسروں کو بھی بھٹکائیں اور نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ناحب باتیں کہیں پھر لاعلمی کی وجہ سے اختلافات اور جھگڑے بھی بہت پیدا ہوتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں لوگ جھگڑنے لگتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِ الْفِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدَوْ وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر کسی علم کے بغیر ہدایت کے بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتا رہتا ہے اور اس طرح انسان صحیح علم سے صحیح دیل سے محروم ہو جاتا ہے اور جب علم سے محروم ہوتا ہے تو ونی اسرائیل جس مصیبت میں پڑے اور وہ کیا تھی کہ وہ کتاب کو نہیں جانتے تھے خواہشات کے پیچھے چلتے تھے فرمایا وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَبُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْهُمِ اللَّهِ يَعْزُنُّونَ ان میں سے کچھ انپڑھ ہے جو کتاب کو علم نہیں رکھتے یعنی انپڑھ ان کو کہا گیا جو اللہ کی کتاب کو نہیں جانتے سوائے چند عارضوں کے اور اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ گمان کرتے یعنی اپنی زندگی اور آخرت کے بارے بھی صرف مہمہ گمان کے اوپر جی رہے ہیں حقیقی معنوں سے نہیں پھر اسی طرح یہ کہ انسان کسی بھی اپنے فرائض کو چاہے وہ بندوں کے بارے میں ہو کہ حقوق لباد کا معاملہ ہو چاہے والدین کی حقوق ہو یا اولاد کی حقوق ہو یا شوہر کے حقوق یا بی بی کے حقوق ان سب کو بھی ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ صحیح طور پر جانتا نہیں اور ان کی انٹینسٹی کو نہیں جانتا کہ اگر ان حقوق کو ادا نہ کیا تو کتنی سخت پوچھ ہوگی پھر اسی طرح قبر میں جب سوالات ہوں گے تو منافق جب وہ جواب نہیں دے پائے گا تو کہے گا کہ میں نہیں جانتا اور وہ خاص طور پر یہ کہے گا کہ میں لوگوں سے جو سنتا تھا وہ ہی کہتا تھا میں خود نہیں جانتا تھا پھر اسی طرح یہ ہے کہ علم حاصل کرنا سب کے لیے تو ضروری ہے لیکن ہم خواتین کے لیے بے حق ہی ضروری ہے کیونکہ ہم صرف اپنے نہیں اپنے بچوں کے بھی اچھے برے کے ذمہ دار ہیں اور ان کے ہم اپنی صرف زبان سے یہ لیکچر سے نہیں سکھاتے ہیں ان کو ہم اپنے عمل سے سکھاتے ہیں اگر صحیح علم نہیں ہوگا تو صحیح عمل نہیں ہوگا صحیح عمل نہیں ہوگا تو صحیح رول مارڈل نہیں ہوگا صحیح رول مارڈل نہیں ہوگا تو بچوں کے اندر وہ چیزیں جو بچوں سے وہ غلط دیکھتے رہتے ہیں وہ اس کو حق سمجھ کر اپنے اندر جمع لیں اور اس طرح ساری زندگی ہم ان کے لیے مشکل کرتے ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے الگ سے ایک دن مخصوص کیا تھا جس میں وہ خاص طور پر سیکھ سکیں پھر اسی طرح بچوں کو تعلیم دینے کی ترغیب آپ نے دلائی میں یہاں پر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے اینڈ میں صرف چند باتوں پر خلاصہ کرتی ہو کہ ہمیں علم حاصل کرنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچان سکیں تاکہ ہم ایمان عبادت کی تفصیلات کو جان سکیں تاکہ ہم آخرت کے نقصان سے بچ سکیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے والعصر اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْصَبْرِ حقیقت یہ کہ انسان خسارہ میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے جو انہوں نے نیک عمل کیے ایک دوسرے کو حق کی تلقین کی ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی لہذا ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں لیکن ایمان کی حقیقت جان کر عملِ صالح کریں ان کا طریقہ معلوم کر کے جس کو واقعی اللہ تعالیٰ نے عملِ صالح کہا اور نہ صرف یہ کہ خود عمل کریں بلکہ دوسروں کو بھی بتانے والے اور جب اس عمل کی راستے میں مشکلات آئے تو ایک دوسرے کو تھامنے والے یہ تمام چیزیں علم کا تقاضہ کرتی اور اس لیے تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں آخر میں اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفع بخش علمتا فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے سَلُ اللَّهَ عِلْمًا نَافِعًا وَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ اسی لیے ہم دعا مانتے اللہمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَّا يَنْفَعُ اے اللہ میں اس علم سے اپنے آپ کو بچا کر تیرے پناہ میں دیتی ہوں کہ جو فائدہ نہ دے سیکھنے کو اور جاننے کو اور علم حاصل کرنے کو تو بہت سے فیلز ہیں بہت کچھ سیکھا سکایا جا رہا ہے لیکن اس میں سے کتنے فیصد سچ اور حق پر مبنی اور کتنی باتیں ایسی ہیں جو ظن اور گمان پر مبنی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں اور جن کو لوگوں نے یقینی علم کے طور پر لے رکھا ہے اور جس کی وجہ سے خود بھی بھٹک رہے ہیں اور دوسروں کو بھی بھٹکا رہے ہیں تو اس لیے علم حاصل کریں لیکن نفع بخش اور پھر علم اضافے کی دعا کرتے ہیں کسرت سے پڑھتے ہیں ربی زدنی علم کہ اے اللہ مجھے زیادہ علم بتا کر میرے علم اضافہ کرم اور پھر علم نافع کی دعا اللہم انی اسئلوک علم نافع وععوذ بکا من علم لا ينفع اے اللہ تجھ سے فائدہ مند علم کا سوال کرتا اور فائدہ نہ دینے والے علم سے تیری پناہ چاہتا پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر صبح کی نماز کے بعد جب سلام پھیرتے تو فرماتے اللہم انی اسئلوک علم نافع ورزق طیبا وعمل متقبلا کہ اے اللہ میں تجھ سے فائدہ دینے والے علم باک رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا اور اسی طرح ان تمام علوم سے پناہ کہ جو انسان کی دنیا اور آخرت کو نقصان دینے والے سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب علی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ